میں ہوں سید عدیب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف کیا ہوگا اگر ہم ایک دن زہرہ پر گزارتے ہیں سولر سسٹم کے بادشاہ یعنی سورج کے سب سے قریب واقعہ سیاروں میں سے جو دوسرے نمبر پر موجود سیارہ ہے وہ ہے وینس جسے زہرہ کا نام دیا جاتا ہے زہرہ نہ صرف زمین کا پڑوسی ہے بلکہ ہم اسے زمین کا جڑوان بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ رات کے وقت آزمان کا سب سے روشن اوبجیکٹ بھی ہے ہم زہرہ سیارے کی سرفیس زمین سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس پلانٹ کا سرفیس موٹے موٹے بادلوں سے گرا ہوا ہے لیکن زمین سے بھیجی جانے والی خلائی گاڑیوں نے ہمیں یہ ضرور بتایا ہے کہ اس پلانٹ کی سرفیس پر آگ اُبلتے بہاڑ، اونچی چٹانے اور لاوہ موجود ہیں اس سیارے کا ماحول شاید ماضی میں انسانوں کے لیے قابل قبول تھا لیکن آج یہ پلانٹ انسانی زندگی کو قبول کرنے کے لیے بلکل بھی راضی نہیں ہے ناظرین اکرام اس سیارے کی ویڈیو دیکھتے ہوئے ہمیں جہانم کا تصور ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے جو کہ اللہ کے حدود کروس کرنے والے لوگوں کا آخری ٹھکانہ ہے ہو سکتا ہے جہانم یہی سیارہ ہو اس سیارے پر ایک دن گزارنے کے خواب دیکھنے والوں کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سیارے کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہے کہ ایک سی سے یعنی لڈ کو بھی پکلا سکتا ہے دوسری طرف اس سیارے کی فضاء بہت زیادہ موٹی ہے جو کسی انسان کے سانس لینے کو بہت ناممکن بنا دیتی ہے بلکہ الٹا فضاء کی زیادہ وزن اور پریشر کی وجہ سے کسی انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے یہاں اس سیارے پر سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں ایک دن ایک سال سے بھی زیادہ لمبا ہوتا ہے کیونکہ یہ سیارہ اپنے مہور پر ایک تو الٹی سمت گھوم رہا ہے اور دوسری طرف یہ اتنا سلو اپنے مہور پر گھوم رہا ہے کہ اس کا ایک دن ایک سال سے لمبا ہو جائے گا مطلب یہ کہ سورج کے گرد اپنا ایک چکر دو سو چوبیس دنوں میں مکمل کرتا ہے لیکن اپنے مہور کے گرد دو سو تین تالیس دنوں میں اس لئے یہاں ایک دن گزارنا ناممکن ہے زہرہ کی سطح کا ٹیمپریچر فور سکس سیون ڈگری سینٹی گریٹ رہتا ہے اور سطح کا پریشر زمین کے نسبت بانوے گناہ زیادہ ہے اگر کسی انسان کو جدید سپیس سوٹ کے ذریعے بھی اس سیارے پر چھوڑ دیا جائے یہاں پر وہ زیادہ وقت نہیں ٹک پائے گا کیونکہ کچھ ہی وقت میں وہ اس جہانم میں پکھل جائے گا یہاں کی موٹی فضاء کی وجہ سے سورج بھی نظر نہیں آتا اور رات کے وقت تو وہاں ستاروں کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا دوسری طرف یہاں پر تیزاب کی بارش مسلسل ہوتی رہتی ہے جس سے کوئی بھی انسان بجھ کر کہیں نہیں جا سکتا اس پلانٹ کی سطح پر پریشر بہت زیادہ ہے اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی اور کوئی بھی کام کر پانا ناممکن ہے اس سیارے پر آپ کو آسمان کا رنگ اورنج کلر میں نظر آئے گا کیونکہ فضاء موٹی ہونے کی وجہ سے اس سیارے کی فضاء سورج کی روشنی کو جذب کر کے آسمان اورنج رنگ کا بنا دیتی ہے زہرہ سیارے کی سرفیس کو زمین سے یا خلا سے ایکسپلور کرنا ایک بہترین مشورہ ہے لیکن اس سیارے پر ایک گھنٹہ گزارنے کا مشورہ آپ کے لئے زندگی کا سب سے بیکار ترین مشورہ ہوگا لیکن ایک منٹ ہم امید کیوں ہاریں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ زہرہ کی سطح سے پچاس کلومیٹر اوپر جب آپ جائیں گے تو آپ کو بالکل زمین جیسے حالات دیکھنے کو ملیں گے مطلب اوپر حالات زمین کی طرح ہی ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے شاید زہرہ کی فضاء میں مایکرو لائف ہو سکتی ہے حالی میں ماہرین کو اس سیارے سے کچھ ایسے مولیکیولز بھی ملے ہیں جو وہاں خردبینی زندگی کے ہونے کے شواہد پیش کرتے ہیں سورج کی روشنی کو جذب کرنے والے یہ موٹے موٹے بادل جو اس سیارے پر تیزاب کی مسلسل بارش برساتے ہیں اور سورج کی روشنی کو زہرہ کی سطح پر بہت کم پڑھنے دیتے ہیں شاید زہرہ کی ان فضاؤں میں کسی قسم کی زندگی پنپ رہی ہو اور کیا پتہ ان تیرتے ہوئے بادلوں میں انسان مستقبل قریب میں قدم رکھ سکے گا یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نکمان ملتے ہیں ملتے ہیں